موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مرد وقت پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ کی اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے میسجز بھیجے میری ہچکی کے حوالے سے اپنی پریشانی یا کنسرن کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ مختلف علاج نسخیں ٹوٹ کے تجویز کیے آپ یقین کیجئے گا بڑی خوشی ہوئی اور جذباتی طور پر مجھے عجیب سا محسوس ہوا کہ اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو میری صحت کے حوالے سے کنسرن ہے اور آپ نے اپنا کنسرن شوک کیا آپ نے اپنے طور پر علاج تجویز کیے میں آپ سب کا مشکور ہوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو جو علاج آپ نے تجویز کی ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ پچانمے فیصد ایسی چیزیں ہیں جو میں آگل ریڈی کر چکا ہوں بارہ انٹ ہے کہ جلد ہی یہ بیماری دور ہو جائے گی لیکن ایک چیز میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ یہ میڈے کا پرابلم ہے اور اس کے لیے ڈاکٹروں نے مجھے کہا ہے کہ میں انڈوسکوپی کروانا ہوں انڈوسکوپی کے بعد یعنی میڈے کا معاینہ کروانے کے بعد پتا چل سکے گا یہ پرابلم ہے کیا لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ پرابلم یہ ہے کہ میڈے کے شروع پر جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو وہ اٹومیٹکلی ایک ڈھکن سا ہوتا ہے جو اس کو میڈے کے اس کو بند کر دیتا ہے قسم کی بہت النامہ چیز کو جس کے اوپر ڈھکن آ جاتا ہے لیکن جب ہچکی زیادہ شروع ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بقائدہ جو ہے وہ بند نہیں ہوتا اور میڈہ کھلا رہا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہچکی ہوتی ہے بہرحال ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریات امید ہے آپ یقین کیجئے لاس ٹائم جو لوگ مجھے جانتے ہیں مجھے سترہ دن تک ہچکی ہوئی تھی ایک دفعہ نو دن تک ہوئی تھی آج میرا پانچوہ یا چھٹا دن ہے امید ہے یہ دن بھی گزر جائیں گے اور انشاءاللہ حالا بہتر ہو جائیں آتا ہوں اپنے موضوع کی جانب موضوع یہ ہے کہ ابودابی کی گورنمنٹ نے اب تین ممالک ہے ممالک تو بہت سے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تین ایسے امپورٹر ممالک ہیں جن کا ذکر کروں ضروری ہے جن میں امان ہے بیرین ہے قطر ہے اور یہ ممالک پہلے گرین ممالک کی لسٹ میں شامل تھے یعنی یہاں سے آتے والے کو ابودابی میں کورنٹین کی ضرورت نہیں تھی لیکن اب ابودابی کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ان ممالک سے آنے والے تمام ٹریولرز مسافروں کو ابودابی میں کورنٹین کرنا پڑے گی یعنی دس سے چودہ دن تک کورنٹین میں گزارنے پڑیں گے اب اپنی کنڈیشن کی وجہ سے میں زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں جاتا لیکن اس سے پہلے یہ ممالک اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابودابی کی اتھارٹیز کس قدر سجیدہ ہیں کووڈ نائنٹین کو کنٹرول کرنے کے لیے اسی کے ساتھ سخت ایک اور اہم اعلان ہے وہ یہ ہے کہ اب ابودابی کی گورنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جو ویکسین ہے ویکسین لگانے کا عمل آئندہ چھے ہفتے تک صرف اینڈرلی لوگوں یعنی عمر سیدہ لوگوں کو جن کی عمر پچپن سال ساٹھ سال سے زیادہ ہے ان کو لگائی جائے گی جن کی کوئی ڈسیبیلٹی ہے یعنی وہ لوگ جو معذور ہیں یا جن کو کوئی پرانی بھی پہلے ان لوگوں کو ویکسین لگائے جائے گی یعنی آئندہ چھے ہفتے تک چھے ہفتے کے بعد پھر فیصلہ کیا ہے آئے گا کہ عام لوگوں کو ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آئندہ ڈیرھ مہینے تک ابودابی میں صرف اور صرف عمر رسیدہ ویکسین لگائے گی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ پہلی دوز کے انتظار میں تھے میری طرح یا مجھ سے کم عمر ملے لو اب ان کو انتظار کرنا پڑے گا مزید دیر مہینے تک لیکن ایک چیز کی فضاء ضروری ہے کہ جن لوگوں نے پہلی ڈوز لگوا رکھی ہے ان لوگوں کو دوسری ڈوز باہر صورت وقت پر لگائی جائے گی ان تمام چیزوں سے واضح ہوتا ہے کہ ابودعوی کی گورنمنٹ کس قدر کس حد تک سنجید اور ویڈ نائیٹین کی دوسری لیئر کو کنٹرول کرنے کے لیے بارال میری زبطی کنڈیشن ایسی ہے کہ میں زیادہ گفتگو بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں تاکہ آپ جو ملومات ہیں ان میں اضافہ اور وہ لوگ جو میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں ان کو انتظار بھی نہ کرنا کہ ایک مرد بات پھر اپنی اس کنڈیشن کے لیے آپ سے معذرت خواہوں اور درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ میری صحت کے لیے دعا کریں فیلحال ایسی قصاد مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ